موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو نیچرل ہیت پیٹوک رابض سمت آج کے ٹوپک پی ایم بیل پاور پہ بات کریں گے مائنڈ پہ بات کریں گے بوڑی لینگویج پہ بات کریں گے اور لینگویج کی پیچھے ایک لینگویج ہوتے ہیں جو زبان کو ہمارے چلاتے ہیں اس لینگویج پہ بات کریں گے کہ کس طرح ایک انسان اس کو استعمال کر کے اپنے زندگی میں ہیلتھ ہیپینس سیکسس کو اچیو کر سکتے ہیں یہ اس لئے میں نے رکھا ہے اس ٹوپک کو کیونکہ ہم پیچھلے جو ٹوپک سے ہمارے گزری ہیں انزائٹی پہ ہمارے بات ہوئی دیپریشن پہ بات ہوئی اور سٹرس پہ ہوئی تھے تو اس وجہ سے میں نے سکن ڈیزیز پہ بھی بھی میل ہیلپ کرتے ہیں انزائٹی میں بھی دیپریشن میں بھی ٹینشن ہے خوف ہے بیجا خوف ہے جانا خوف ہے نفسیاتی جو الجنے ہیں سٹرس ہے اور انزائٹی ہے ساتھی سکن ڈیزیز کا بھی بہت سے حل ہوتی ہے ہمارے اندر ایک پاور ایک انرجی وہ طاقت جو نظر نہیں آتا ہے اور تمام چیزیں ہم نے جتنا ایجاد کیے وہ سوفٹ ویر یہاں سے ہم نے یہاں پر سوفٹ ویر تھا تو ہارڈ ویر ملائے ہم نے کیا وجہ تھا جو اس طرح موڈرن ٹیکنالوجی ہم نے بنائے اور بہت فاسٹ ٹیکنالوجی اور بہت سپر کمپیوٹرز کو ہم نے بنائے ہیں اور آج بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم اپنے اس سلائیتوں کو جان کی اس پہاور کو جان کی اس طاقت کو جان کی اس کے بعد ہم اس قابل ہو کہ ہم سٹریس پہ قابو پا سکیں ہم انزائیٹی پہ قابو پا سکیں سکن ڈیزیز پہ قابو پا سکیں خوف بیجا خوف فان جانہ خوف پہ قابو پا سکیں سب سے ضروری بات ہوتی ہے مائنڈ کنٹرول کہ آپ اپنی آپ اپنی مائنڈ کو کنٹرول کریں تو بوڑی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے اپنے حساسات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنی طور طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے بہت سی لوگ ہوتے کہ ادر سے سہارا لینے کہ ہمیشہ ان کے آنکھیں ہوتے ہیں کہ دوسروں سے کچھ لیں دوسروں سے کچھ حاصل کریں اور دوسروں کے دیکھتے ہیں محنت نہیں کرتے ہیں باقی اپنے صلاحیتوں کو اپنے کام میں نہیں ڈالتا ہے جس وجہ سے اس طرح کیا ان کے ساتھ ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں اپنے بارے میں اگر ہم جانتے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم پی ایم بی ایل سب سے پہلے اس کے تعریف کرانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں اپنے پاورز کو کنٹرول کریں اپنے طاقتوں پہ قابو پائیں اور اپنے سلائٹوں کو اور زیادہ اجاغر کرنے کی انہانس کرنے کی ہمیں اللہ تعفیق عطا فرمائے تو ابھی ہم آتے ہیں پی ایم بی ایل میں پاور پاور نظر نہیں آتا ہے آپ ہاتھ کو یہ مضبوط کریں ہم بھی کریں آپ ہاتھ مضبوط مسلز میں ایک طاقت نظر آتا ہے سوری محسوس ہوتا ہے مگر یہ نظر نہیں آتا ہے اس لئے پاور ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم خود بھی ایک پاور ہے ایک سلائت ہے اس وجہ سے ہم جو چلتے پرتے ہم بھی ایک انیجی ہے ایک طاقت ہے سائنس کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے بھی سائنس کے حوالے سے ہمیں انسان ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے جو یہ میگنیٹک فورس لیتا بھی ہے یعنی ریسیب بھی کرتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کرتے ہیں یہ انیورس کے ساتھ منسلک ہے سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہم تو پاور نے ذریعی آتا ہے ہم پاور کو استعمال کرتے ہیں ہمیشہ تا آخری سائنس تک ہم پاور کو استعمال کرتے ہیں لیکن پاور سے نواقف ہوتا ہے کہ پاور کیا ہوتا ہے پاور ایک نکتہ ہے نکتے سے نکتے بنتے بنتے ویوز بن جاتے ویوز سے لہرے یعنی بن جاتے لہروں سے لہرے جب آتے ہیں تو وہ ایک پاور کے صورت میں آتے ہیں پاور پھول جان لیں گے مائنڈ کو جان لیں گے یہ کال لیتے ہیں آئی ٹھنک کالڈ آف ہو گئے ہم آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پاور کو جان سکیں پاور جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے یعنی طاقت کو کہتے ہیں فورس کو کہتے ہیں انرجی کو کہتے ہیں پاور کہلے جو بھی آپ نے نام بہت سے نام ہے اس کے لیے کیونکہ پاور سے ہم چلتے ہیں اور پاور ہم خود پاور ہیں ہمارے ایک سیل پاور ہے ٹیشوز پاور ہے مسلز پاور ہے ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ تمام پاور ہے طاقت ہے اس لیے ہمیں پاور کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا کہ ہم نہیں جان لی ہے کہ پاور کیا ہے اب ہم آتے ہیں کہ پی مائنڈ ایم مائنڈ مائنڈ کے تری سٹیکچر ہوتے ہیں مائنڈ نظر نہیں آتے ہیں مگر اس کے تری سٹیکچرز ہیں کانشنس سب کانشنس آنکار یا کول ہورڈ پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آواز نہیں آ رہے تھے سوری آواز نہیں آ رہا تھا جی ہم پاور پہ بات کر رہے تھے کہ پاور مائنڈ مائنڈ کیا ہے مائنڈ کانشنس سب کانشنس انکانشنس یعنی شعور تحت شعور لا شعور مائنڈ نظر نہیں آتے ہیں ہم مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اسی سے کام لیتے ہیں مگر اس پر سوڑی بھی نہیں کرتے ہیں جو اہم ترین حصہ ہے ہماری زندگی کا اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس پر بات بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو اگنور کرتے ہیں بلکہ یہ باتوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم بہت عجیب سے لگتے ہیں ہمیں اس وجہ سے ہم اپنی مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں اگر مائنڈ کے بارے میں ہماری کوئی سٹوڈی نہیں ہے کیونکہ انسان جو چیز ہے فائیو سینس پہ جو چیز انسان دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں اور جو یہ استعمال کرتے ہیں تو اس فائیو سینس پہ جو چیز انسان قبول کرتے ہیں اسی کو مانتے ہیں باقی یہ جو میٹا فیزیکل فورس ہے جو اورہ ہماری جو انیجی سینٹرز جو بورڈی میں جو بائنڈ پاور ہے جو میموری پاور ہے جو ہمارے اندر جو پاور جو طاقت فورس موجود ہے اس کے بارے میں سٹوڈی کوئی نہیں ہے درحال کہ دین کے حوالے سے بھی ہمیں ادایت کیا گیا اللہ تعالیٰ نہیں کہ آپ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے خوشناسی بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی پاور ہے پھر ہم اس کائنات کی کریٹر کو ہم پہچان سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں بہت سے سربستہ رازو کو جان سکتے ہیں بہت سے چیزوں کی بارے میں جان سکتے ہیں اور سائنس نے بھی آج ثابت کیے ہیں کہ انسان واقعی بہت سے پاور کو استعمال نہیں کرے صرف 3-4 پرسنٹ پاور کو استعمال کرتے ہیں باقی اپنے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انیوز اور ناخبر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں سائنس اور دین کے حوالے سے دونوں سے بات کر رہا ہم آپ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس سے میرے کوئی کیا ہے لیکن یہ دونوں بتاتے ہیں آپ کو سائنس اور مانے یا نہ مانے سائنس اور دین دونوں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ واقعی پاور ہیں فورس ہے سب سے پہلے سٹوڑی انسان کیونی چاہیے اپنے آپ کے اپنے ایکسلنس کو جاننے کے اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اس لئے ہمیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم جی جی بات کر رہا ہم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی جی کیا کہنا چاہتی ہے یہ آپ کے وعات کم آ رہے ہیں مجھے جی جی اب آ رہے ہیں جی جی اب آ رہے ہیں بلکل یہ کہنا چاہتی ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے سوکے آپ کو پوگراب دہت ہی اچھا ہے اور بہت انفرومیٹیز ہے بہت شکریہ اور یہ کہ ہماری قرمے میری ممہ کو نیز کا پرکرم ہے اور جب سے آپ کو پوگراب دیکھا ہے بس وہ یہی کہتی ہے کہ کسی طرح سے سلطہ لیلی کا جو ہے یہ کوشش کر لوں میں بچوں جی پوچھے تک کہ یہ جو ہوتے ہیں سمدہ کی جو لابنز ہوتے ہیں یہ کسی طرح سے وقت کسی طرح کرتے ہیں ہماری باڈی کو سکتے ہیں میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ کل یا پرسو میرے ٹاپک ہوگا سمدہ ہیلنگ اینجی تو اس پہ ضرور پاتھ کریں گے انشاءاللہ ابھی پی ایم بیل پہ ہماری بات ہو رہے تھے مائنڈ پاور باڈی اینڈ لینگویج کیا مائنڈ آپ کس طرح استعمال کرتی ہیں کس طرح کے اپنے صلاحیتوں کو اپنے ایکسلنسز کو کس طرح استعمال کرتی ہیں جی ہاں کال ڈراؤپ ہوگے جی صحیح تو ہم کس طرح اپنے صلاحیتوں کو کون استعمال کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں ہم بات کریں پی ایم بیل پہ ابھی انشاءاللہ ضرور میں آپ کو جب سمدہ کی ٹاپک آئیں گے سمدہ ہیلنگ بولڈ موس پاورفل ہیلنگ انرجی کی جب ٹاپک آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم بات موس پاورفل ہیلنگ سسٹم جو دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور بہت کرونک ڈیزیز کا علاج ہوتے ہیں اور اس کی کلاسز لاہور اسلام آباد اور کراچی میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹاپک پہ رکھیں گے کل یا پر سو میرے ٹاپک ہو گئی جی بات ہو رہے تھے پاور کی مائنڈ کے بات ہو رہے تھے کہ ہم کانشس سب کانشس انکانشس کو کیسے یوز کرتے ہیں سب کانشس کو میموری کہتے ہیں میموری پاور جو ہے اور انکانشس جو ہے وہ ایک بہت بڑی سٹور بہت بڑی دنیا ہے جو کہتے ہیں سائنس کے حوالے سے سائیکلوجی کے حوالے سے کہ انسان کی فیوچر اور پاس دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں اگر انسان کسی طریقے سے انکانشس حالت میں جاتے ہیں طریقے بہت ہے پی ایم بیل میں بھی ہے اور ایچ ایم ایف میں بھی ہے ہیپنوسس میں بھی ہے کہ کس طرح انسان اپنے انکانشس تک جائیں اور انکانشس کے حالت میں وہ بہت سے کچھ جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دین کے حوالے سے ہمارے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی چیز ہے وہ لیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں اور فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ تک پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں سے حساب کتاب کرتے ہیں روز قیامت اور اس دنیا میں بھی کچھ حساب کتابیں ہوتے ہیں تو سائنس نے آج ثابت کیے ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی فیوچر بھی درج ہوتے ہیں اور انسان کی پاسٹ بھی ہوتے ہیں تو میں چونکہ دونوں حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ضروری ہوتے ہیں یہ چیزے جی ہم آپ جو انکانشس ہے اس کو صحیح طور طریقے سے استعمال کر مائنڈ کو صحیح طور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سی صلائطوں کو انشاءاللہ بہت سی صلائطوں کو ہم اچھیو کر سکتے ہیں اسی طرح مادہ بوڑی پہ ہیں بوڑی ہماری جو بوڑی لینگویج ہے سیونٹی پرسنٹ بوڑی لینگویج کام کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ کی سندگی میں اور تریڈی پرسنٹ باقی وائس لینگویج ہے آپ کی یعنی سیونٹی پرسنٹ ہمیں بوڑی لینگویج کو بہتر کرنی چاہیے چیرے کے ایکسپریشنز کو بہتر کرنی چاہیے چیرے کو خدخال کو بہتر کرنی چاہیے تاکہ صحیح طرقے سے ہم عدد کو سمجھا سکے دیکھیں بہترین ٹیچرز ہیں دنیا کے جو بوڑی لینگویج کو استعمال کرنے کا ان کو اتنا زیادہ صلاحیت نہیں ہے ان کو مگر ان سے دس منٹ کی یا پندرہ بیس منٹ بعد لوگ سٹوڈنس بور ہو جاتے ہیں نیند آنے لگتے ہیں لوگوں کو اور بہت عجیب کیفیت ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس کلاس سے باگ جائیں کیونکہ وجہ کیا ہوتے ہیں کہ ٹیچر میں وہ بوڑی لینگویج نہیں ہے ان کی چہرہ بلکل جموت کا چہرے کے ایکسپریشن نہیں ہے ہاتھوں کے ایکسپریشن نہیں ہے بوڑی کے ایکسپریشن نہیں ہے اس لیے لوگ بور ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دنیا دنیا کے بہترین ٹیچرز جو ہے پاکستانی ہیں اور پاکستان اور جو انڈینز ہیں بہترین ٹیچرز ہیں مگر چنو آگر دوسری دنیاوں میں وہ کوئی بہت ڈیولپ کنٹریز میں اور بہت زیادہ ہائیس لیول پہ جو اس کے ایڈیوکیشن ہیں وہاں جاتے ہیں وہ وہاں لوگ تھوڑے بہت ہیں بہت سے ٹیچرز ہیں ان سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وجہ کیا ہے اگر کوئی اور شخص آتا ہے ان کے پاس نالج اتنا ہے بھی نہیں مگر ان کے چیرے کے ایکسپریشن اچھی ہیں ان کے بوڑی لینگویج اچھی ہیں تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو سنتے ہیں ایک آل ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں یہ سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں سراجی سے عمر حیات جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سر میں یہ سوال کرنا جا رہا ہوں اس کے پاور مائن کے سنے میں صحیح کہ ہم اپنے مائن کو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اعتماد کر رہے ہیں صحیح بلکل صحیح بس اسی پہ تمہیں بات کر رہا ہوں کوئی اور سوال ہے نہیں تحیل ٹھیک ہے تینک کس طرح اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے اپنے صلاحیتوں کو استعمال کریں بڑی لینگویج پہ بات ہو رہے تھے اور بات ہو رہے تھے لینگویج پہ جو زبان زبان کہتے ہیں اگر ایک زبان جانتے ہیں تو ایک ایک انسان کو کہتے ہیں جیسا کہ ایک ہے اگر دو جانتا ہے جیسا کہ دو ہے ایک ہی شخص اگر تین جانتا ہے جیسا کہ تین ہے اگر چار جانتا ہے تو چار ہے جیسا کہ انسان یعنی جتنے زبان جانتے ہیں جیسا کہ اتنے لوگ ایک شخص میں موجود ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے واقعی ایسا ہے یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جتنے لینگویجز جانتے ہیں انسان وہ بے خود میں نے دیکھا ہے واقعی انسان ایک بوریت کا شکار نہیں ہوتی ہے اور دوسرے بہت سے سٹرس ٹینشن جس طرح چیزوں سے نجات پاتے ہیں انسان اور یہ ایک صلاحیت ان کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر لینگویجز پہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس بکس بھی ہوں گے ہر لینگویجز کے ان کے پاس بات بھی کر سکتا ہے ہر لینگویجز پہ نالج بھی ہوں گے ہر لینگویجز پہ اور مختلف جو سوسائیٹی مختلف لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے کنیکشن ہوں گے ان کے ساتھ ان کے بات چیت ہوں گے تو اس وجہ سے ان کو واقعی اس طرح سمجھتے ہیں تو بوڑی لینگویجز جو ہے یہ جو لینگویج ہے ہمارا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئی یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ اردو میرے مادری لینگویج نہیں ہے اور میں اردو پہ آپ سے بات کر رہا ہوں اردو الحمدللہ مجھاتے ہیں بہت سے زبان مجھاتے ہیں اردو پہ میں پڑھا بھی نہیں مگر میں نے بکس لکھی ہے یہ آپ کے سامنے میں نے یہ خود تجربہ کی ہے کہ جتنے زبان انسان کو آتے ہیں اتنا اچھے ان کے فیلنس ہوتی ہیں اتنا اچھے ان کو دنیا کے ساتھ ان کے کنیکشن ہوتی ہیں اور بہت سے بہت سے اجیومنٹس ملتے ہیں انسان کو بہت سے صلاحیتیں ملتے ہیں بہت سے کچھ ملتے ہیں تو اس وجہ سے لینگویج کو بہتر کرنا میری لینگویج اردو کا اتنا اچھے نہیں ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اردو سے اردو میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں مگر سمجھ لیتا ہے لوگ الحمدللہ بلکل صحیح طور طریقے سے سمجھ لیتے ہیں بلکہ لوگوں کو میری زبان بہت اچھے لگتا ہے کبھی کبھی تھوڑی گرامری کبھی کچھ غلقیاں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگ معاف کرنا ہے اور بات یہ ہے کہ میں اور کوشش کروں گا انشاءاللہ اردو کو اور بہتر سے بہتر کرنے کے اور روز بروز میری اردو اچھے ہوتی جا رہے ہیں لینگویج بہت بہترین چیز ہے اور لینگویج کو صحیح طور طریقے سے سیکھنا بھی ایک بہت بہترین صلاحیت ہے اور جتنے لینگویج کو انسان جانتے ہیں اس کو اچھا لینگویج کو استعمال کیسے الفاظ کو کیسے استعمال کیا جائے یہ بھی پی ایم بیل میں ہے اور اس لینگویج کے پیچھے ایک لینگویج ہوتا ہے کہ زبان تو ہماری چل رہے کوئی پاور چلا رہے زبان اور وائس نکل رہے اس وجہ سے زبان جو ہماری چل رہے وہاں سے آواز نکل رہے ہوا نکلتے ہیں آواز نکلتے ہیں آواز سے پھر آواز کے ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام وعالیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب خریصے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کریں جی میں آپ کا سجرٹ ہوں عفضل بٹی میرا نام ہے جی افضل بٹی صاحب راول بیری جی کیا کہنا چاہتے ہیں بس ڈٹرٹ کی کال کی دی وعالیکم انشاءاللہ اور آج کل بھی چار بھی چار چار پھر کے بارے کافی معلوم مہت آس ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے انشاءاللہ جی کال کے جوان کریں آج جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہے تجا اور یہ بھی انشاءاللہ یہ یہ پر بھی پاور کی بات رہے پی ای بی ال کی بات رہے پاور آف مائنڈ بوڈی لینگویج کیا یہ اس کے رول ہوتی ہے واقعی زندگی میں کیا رول ہے اس کی جو بہتر طور طریقے سے انسان یوز کرے استعمال کرے کیا کیا جی جی بولے پلیز میں تو جو پالجر بھی ستھے گئے ستھے گئے ستھے گئے واقعی میں آپ نے بتایا بہت رہی بلیں گے انشاءاللہ جی صحیح بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات واقعی میرے ستھے گئے ان کو خاصی دنہ سے پرابضل کی کرنے کی انشاءاللہ ہوئے ایک ہی دفعہ میں تھیل کیا ترین کے لئے ٹھیک آگ ہوئی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات بہت اچھے بات اس کے پاس بچی کارتا وہ سبھلی اگرم کیونسے ہیتن میں کے دفعہ کیونسے جاتی اچھا کھام پہلے گئے دیکھے حسل میں چک رہے آدم کر رہے بہت مجھے نے بتایا رکھت ہوگئے نے اللہ مربانی سیدلہ کو یاد کر کے آگ اپنائے دلکے سے ون اور ڈو رائی کیا میں دس منٹ کے لئے ہیلنگ کی رائی ٹھوڑڑے ٹھائنک کے لئے نمبر ٹھوڑڑے ریپلائی کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت آپ نے یاد کیا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت سیدلہ سیدلہ بہت سلام و سلام جی بات ہو رہی تھی ماشاء اللہ پاور کی طاقت کی پاور کو استعمال کرتے کرنک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے اللہ ٹھیک کرتے اچھا کیسے یہ پاسیبل ہے اور کس طرح ممکن ہے کہ میری سٹورنٹ ہے الحمدللہ بیشمار سٹورنٹ ہے الحمدللہ جو کہ اپنے صلائطوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو کائنات میں موجود ہے پاور کو استعمال کرتے ہوئے کرنک ڈیزیز واقعی ٹھیک ہوتی ایسا ایک لحاظ سے تو ہم سائنس کے حوالے سے بات کر ہم بارہ ٹھائی میٹر پاور ہے طاقت ہے نظر نہیں آتے جسے اورہ کہتے ہیں ایتھرک بوڈی کہتے ہیں ان کو اور دو میں آئے تھے مسالی مسالی جسم کہتے ہیں ہماری دوسری بوڈی بھی کہتے ہیں اس انسان سے ایک بہت سے الیکٹر میگنیٹک فورس ہیلنگ فورس طاقت نکلتے ہیں اور یہ بھارہ ٹھائی میٹر ہوتی یہ بھی کہ ہمارے پاور ہے طاقت ہے اور پی ایم بی ایل کے حوالے سے ہم اپنے جو پاور ہے وہ 3 تو 4 یا 4 تو 5 پرسن استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی جو دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں انہوں نے اپنے پاور کو 10% استعمال کیے 10% پاور کو انہوں نے 10% استعمال کی اور دنیا سے اسے لگے اس طرح دین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ انسان آپ کو طاقتوں سے مال آمال کیے ہیں اور آپ اس دنیا میں جو چاہ ہیں جیسے چاہے آپ اپنے طور پھر زندگی تو بہتر طور طریقے سے گزار سکتے ہیں تو پاور جو ہمارے اندر یہ طاقت جو موجود ہے تو کس طرح ہم اس کی ذریعے اپنی فیوچر کو برائٹ کریں کس طرح ہم اپنی فیوچر کو بہترین کریں کس طرح ہمارے ہیلتھ ہیپنی سیکسس کو کس طریقے سے ہم حاصل کر سکیں ہم پاور کو استعمال کرتے ہیں ہم طاقت کو استعمال کرتے ہیں اس لئے سندہ ہیلنگ انرجی پہ ایک پاور ہے طاقت ہے اور ایچ ایم ایف ایمن مینگنگ فورس پہ ایک پاور ہے طاقت ہے پی ایم بیل پہ ایک پاور کو استعمال کر پاور جی میں آپ کو بتاتا ہوں استعمال کرنے کا طریقہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی تیچر سے بہتر طور طریقے سے گائیڈ لے کے بکس پڑے اپنے سلائٹوں کو جتنے جانیں گے اتنے پاور کو جب ہوتے ہیں انسان کو نالجی ان کے پاس آتے ہیں وہ اپنے پاور کو بہتر طور طریقے سے استعمال کرتے ہیں بہترین طور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اسے آپ بھی استعمال کر رہے اور استعمال کیے بھی ہے اتنے موڈرن ٹکنالوجی ہم نے بنائی دنیا کو چینج کی اس کا کیا وجہ ہے کیونکہ ہم نے پاور کو استعمال کی ہے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے انسان کے لئے مذر ہے وہ یا 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 بہتر ہے مگر ہم نے پاور کو دیکھے استعمال تو کیے اور ہم نتائش آپ کے سامنے ہیں یہ true بات ہے یہ سچ ہے کہ ہم اگر صحیح طور طرقے سے مصبت طرقے سے اپنے صلائطوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت بہتر آتے ہیں اور بہت بہت آتے ہیں اور زندگی میں بہت سے کچھ آچیف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی پاورز کے بارے میں جاننا ضرور ہے بکس سٹڈی کر سکتے ہیں میرے بکس ہے جل سائنس بہترین ایک کتاب ہے جو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں ہیلنگ کے حوالے سے اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے تو شفائی تبانہ کی پوشیدت دنیا ہے سیکرٹ ورڈ آف ہیلنگ انیجیز آپ میں بک ہے اور مورائی علوم ہے پیرنورمل سائنسز ہے اور اس طرح کے سمدہ ہیلنگ انیجی ہے اور اس بیوارے میں آپ جان سکتے ہیں بہت بہتر طور طریقے سے توڑا یہ سڑی کریں باقی میں اس پروگرام میں آپ گہیڈ کرتا رہوں گا اور آپ انتہائی کچھ بہت سی کچھ انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں گے اور بہت آپ مجھے انشاءاللہ آکول بھی کریں گے اور اپنے زندگی میں کیا چینج میں نحسوس کی یہ ضرور میرے سے بات کریں گے انشاءاللہ تو میں بتا رہوں کہ سب سے پہلے ہوتی ہے ذمہ داری کسی بھی چیز اگر آپ اپنے آپ کو جھاننا چاہتے ہیں ایک ذمہ داری لیں سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے رسپانسیبیلٹی ہر گول کا ہر چیز کا زندگی میں رسپانسیبیلٹی بہت ضرور ہوتے رسپانسیبیلٹی لینا ضروری ہے ہر کام میں ہر گول کے ہر اچیومنٹ کے سب سے پہلے اپنے پہلے ذمہ دار ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اگر اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ذمہ داری لیں کہ مجھے سلائٹوں کو جاننا ہے مجھے سٹوڑی کنی ہے ذمہ داری لیں ذمہ داری جب آپ خود پہ لیتے ہیں تو آپ مجبور ہو کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا آپ دوسری بات یہ ہے ایک ہوتے ہے ایفینیٹی چاہت بہت ضروری ہے چاہت اور دل سے چاہیں بہت چاہت سے اس کام کو سٹارٹ کریں اور چاہیں کہ آپ کے لئے ضروری ہے ایک ہوتا ہے کمیونکیشن کمیونکیشن اس کے ساتھ بہت ضروری ہے اور کمیونکیٹ رہیں اور ایک ہے ہم ایک د Käن ضروری ہے اور یہ ہے کہ ہم ایکشن لیتے ہیں ایک دم ایکشن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کام کے سارا کو جان لے ہم اس کام کو کر ڈالتے ہیں تو کام کرنے کا ایک کال ہورٹ پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہی ہے سر میں صابرہ بات کر رہے جی جی پلیز بولیں سر یہ جو اپنے ٹاپک میں اس کے باہر میں کچھ کہنا تھا شیئر کرنا چاہتے ہیں جی پرگرام کا وقت کام ہے بلکل بتائیں پلیز جو یہ آپ کا پی ایم بیئر تو ٹاپک ہے لیکن پاور جو ہوتی ہے ہمارے پاس بہت ساری علیکم کی پاور ہوتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا سہی غلط کی پاور ہوتی ہے باڈی پاور ہوتی ہے صوئی پاور ہوتی ہے سہی باڈی لینگوی جیس ہے باڈی لینگوی جاری ہے اپنی مائن سنکنگ پاور بہت اچھی بات ہے بہت زبردست بات کہ یہ تینکیو آپ نے چلو بہت زبردست ہے کہ لوگوں نے یہ واقعی آپ نے بھی ایک رائی دی ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی امید ہے کہ اور لوگ بھی ہمیں کال کریں گے اپنے رائی سے ہمیں اگاہ کریں گے شکریہ جی تینکیو جی بات ہو رہے تھے کہ ہم کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کال لے سکے آپ کی کافی کال پہ ہوتے ہیں مگر اگلی پروگرام میں ضرور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے تو ضرور ہمیں فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عبدالسامت ڈاٹ کم اور سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کم جلسانسز ڈاٹ کم کو ضرور جوائن کریں ہمیں کال کریں کوئی پروپلم کوئی چیز ہے ہمیں ضرور انشاءاللہ آگے کل کے انشاءاللہ پروگرام میں ایک بڑے اچھے اور خوبصورت اور بہترین ٹوپک کے ساتھ آمائیں گے انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت ہے ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں